بسم اللہ الرحمن الرحیم میدان حشر کے پانچ سوال خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حشر کے میدان میں ہر ہر شخص سے پانچ سوال کیے جائیں گے اور جب تک وہ ان پانچ سوالوں کے جواب نہ دے لے گا مجال نہیں کہ وہ خدا کے حضور سے قدم ہٹا سکے گا نمبر ایک اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی نمبر دو اپنی جوانی کو کن کاموں میں کھپایا نمبر تین مال و دولت کن ذرائع سے حاصل کیا نمبر چار مال و دولت کن کاموں میں خرش کیا نمبر پانچ اور جو علم حاصل تھا اس پر کہاں تک عمل کیا بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب ہم اور آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور ان سوالات کے جوابات دے رہے ہوں گے کس قدر خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زندگی میں ان سوالوں کے صحیح جوابات تیار کر رہا ہے اور ان سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے شعور کی زندگی گزار رہا ہے زندگی آپ کو بھی ملی ہے جوانی کی نعمت سے آپ بھی نوازے گئے ہیں مال و دولت کے آپ بھی مالک ہیں مال آپ بھی خرچ کر رہے ہیں آپ کو بھی بہت کچھ علم حاصل ہے اور آپ بھی عمل کر رہے ہیں سوچئے آپ کیا جوابات تیار کر رہے ہیں اور کل خدا کو خوش اور مطمئن کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اصلی زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے دنیا کی زندگی بہت مقتصر اور فانی ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے وہاں کا سکھ بھی ہمیشہ کا ہے اور وہاں کا دکھ بھی دائمی ہے دنیا کی اس کلیل زندگی میں آپ کے رب نے آپ کو محلت اور موقع دے رکھا ہے کہ آپ اپنی کوششوں سے اپنے لیے آخرت کی جیسی زندگی چاہیں بنا لیں ہمیشہ کا سکھ بھی آپ اپنے لیے فراہم کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کا دکھ آپ ہی کی عمال کا نتیجہ ہوگا آپ ہر لمحے دنیا کی زندگی سے دور اور آخرت کے انجام سے قریب ہو رہے ہیں اور آپ کو شعور ہو ہو یا نہ ہو آپ کی زندگی ان پانچ سوالوں کا جواب تیار کر رہی ہے یہ جوابات خدا کے فضل سے آپ کو حسن انجام سے ہم کنار بھی کر سکتے ہیں اور یہی جوابات آپ کو خدا کے قضب میں گرفتار بھی کر سکتے ہیں مسئلہ آپ کی اپنی زندگی کا ہے نہ محض اقلی طور پر حل کر لینے کا یہ مسئلہ ہے نہ اس کا تعلق کسی اور سے ہے آپ سے اور صرف آپ سے اس کا تعلق ہے اور صرف آپ کو ہی اسے حل کرنا ہے کوئی دوسرا اگر اس کے حل کرنے میں اپنا سب کچھ خپا دے تب بھی آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا اور اگر آپ اپنے مسئلے کو صحیح صحیح حل کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی آپ کا ذاتی اور شخصی مسئلہ ہے آپ سوچنے کی زحمت اٹھائیں یا نہ اٹھائیں آپ کی زندگی برحال ان سوالات کے جوابات تیار کر رہی ہے اور اپنے وقت پر یہ جوابات برحال پیش ہوں گے پھر معاملہ اس خدا سے ہے جس کے علم سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں آسمان کی فضائیں ہوں یا زمین کی تہیں پہاڑوں کی چٹانوں کے سینے ہوں یا سمندر کی گے راہیاں جہاں کہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علم میں ہو رہا ہے وہ عادل و حکیم ہے اس کے یہاں کسی کے ساتھ نائنصافی ہرگز نہیں ہو سکتی آپ نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو یقیناً اس کا صلح آپ کے سامنے آئے گا اور ذرہ بھر برائی کی ہوگی تو لازمان اس کا بدلہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا نہ آپ اس کی گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں نہ اسے دھوکہ دے سکتے ہیں نہ غلط بیانی سے اسے مطمئن کر سکتے ہیں نہ دنیا میں واپسی کا امکان ہے نہ مزید سہولت ہی مل سکتی ہے نہ خدا کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے حشر کا فیصلہ اٹل ہے سنجیدگی سے سوچئے کہ آپ کیا فیصلہ چاہتے ہیں کیا آپ کو کبھی اس سوال نے لڑزایا کہ آپ نے مال کہاں خرش کیا بے ظاہر یہ کتنا معمولی سا سوال ہے مگر یہ ہرگز معمولی سوال نہیں ہے اس سوال پر آپ کی آخرت بننے اور بگڑنے کا مدار ہے اس وقت ہم صرف اسی ایک سوال پر گور کرنا چاہتے ہیں اچھے اچھے دیندار اور باشعور افراد بھی اکثر اس سوال کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے اور انہیں یہ حقیقت لڑزا نہیں کرتی کہ ہم جس طرح اور جن کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کل خدا کے حضور کھڑے ہو کر ہمیں خدا کو جواب دینا ہے آج ہی آپ کو موقع حاصل ہے آج آپ دار العمل میں ہیں کل آپ دار الحساب میں ہوں گے اور عمل کی محلت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آخرت کے فکر عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر نبیوں صدقین شہدہ کے ساتھ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیرہ وآس دل جزا